دوستو اگر آپ سے کسی کریچر کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کو ایسے کئی جانوروں کے نام اور ان کی تصویریں یاد آ جائیں گے جسے آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے ایسے جانور کو دیکھا ہے جو انویزیبل ہوتے ہیں تو یہ سن کر آپ کو زور کا جٹکہ ضرور لگے گا آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے بلہ ایسا بھی کوئی جانور ہوتا ہے کیا تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بارہ ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ دنیا میں کہاں کہاں پائے جاتے ہیں اور اپنا سروائیول کیسے کرتے ہیں آج ہم آپ کو ایسے دنیا کے درشن کرواتے ہیں یہاں انویزیبل اینیملز پائے جاتے ہیں داریچ فیکٹ کی آج کی اس انٹریسٹری ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے گا نمبر ٹوائل لیپٹو سیفلس شیشے کی طرح کا دکھنے والی یہ مخلوق لیپٹو سیفلس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک ایسی سمندری مخلوق ہے جو اپنے آپ کو چھپانے میں سب سے زیادہ مہر ہوتا ہے جب یہ انڈوں سے باہر نکلتا ہے تو ان کے سارا جسم ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے یہ دوسرے سمندری جانور انہیں آسانی سے دیکھنے ہی پاتے اور ایسی حالت میں یہ دوسرے سمندری جانوروں کے جان لیوہ حملوں سے خود کو آسانی سے بچا لیتے ہیں جب انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں تو یہ اپنے اصلی روپ میں آ جاتے ہیں اور اپنے بوڈی کو اپنے حساب سے بدلنے کا یہ حرن انہیں قدرتن نہیں دیا ہے جس کا یہ استعمال کر کے یہ مخلوق کافی عرصے تک زندہ رہ سکتی ہے اب آپ اس کلپ کو دیکھ کر سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہے تو ایسا سوچ کر آپ گلتی کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ کوئی مملی لکڑی کا ٹکڑا نہیں بلکہ یہ داباف ٹپ موتھ نام کی ایک مخلوق ہے اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ انویزیبل مخلوق میں سے ایک ہے یہی وجہ ہے کہ ان پر جلدی کسی انسان کی نظر نہیں پڑتی داباف ٹپ موتھ زیادہ تر جنگلوں اور گارڈن میں پائے جاتے ہیں یہ جون جلائی کے مہنوں میں زیادہ تر نظر آتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کے رہنے کی تو داباف ٹپ موتھ درکتوں کے اندر چھپ کر رہنا پسند کرتے ہیں دوستو اگر آپ کسی پارک میں گھومنے جاتے ہیں تو اپنے آس پاس کئی طرح کی کلر فل بٹر فلائز اڑتے ہوئے دیکھتے ہوں گے لیکن اس کلپ کو دیکھنے کے بعد اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ کیا ہے تو آپ کا ایک ہی جباب ہوگا کہ یہ ایک پتہ ہے مگر ایسا بلکل نہیں کیونکہ یہ کوئی پتہ نہیں بلکہ ایک بٹر فلائی ہے جس کا نام اوک کلیف بٹر فلائی ہے جو عام طور پر دیکھنے میں ایک سکھا ہوا پتہ ہی لگتا ہے لیکن یہ تتلی اندر سے بہت ہی کلر فل ہوتی ہے جنگلوں میں اسے ڈوننا کافی مشکل ہوتا ہے اوک کلیف بٹر فلائی عام طور پر نپال بوٹان تھائی لینڈ اور ویت نام میں پائی جاتی ہے نمبر نائن موسی فروگ اب ہم بات کرتے ہیں موسی فروگ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اس پلانٹ کو ہی دیکھ لیجئے اس سے موسی پلانٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ پلانٹ پانی والی جگہوں پر پایا جاتا ہے موسی فروگ کو یہ نام اسی پلانٹ کی وجہ سے ملا ہے کیونکہ یہ مخلوق خود کو اسی طرح کے پودوں میں چھپا لیتے ہیں اگر آپ کا سامنا بھی موسی فروگ سے ہو جائے تو آپ کے لئے اسے پہچاننا کافی مشکل ہو جائے گا کہ یہ کوئی فروگ ہے یا کسی پلانٹ کا ٹکڑا ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ موسی فروگ نام کی مخلوق ہی ہے جو موسی پلانٹ اور باقی کئی طرح کے جنگلی پودوں میں خود کو ایسے چھپا لیتے ہیں کہ انسان کو فروگ اور پودوں کے درمیان فرق کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے موسی فروگ کا سائز پانچ سے چھ سینٹی میٹر تک ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر ویت نام میں پائے جاتے ہیں اب ذرا اس لیف ٹیل گیکو کو ہی دیکھ لیجئے اس کے پاس خود کو کسی کی نظر سے بچانے کا غزب کا ہنر ہے یہ درختوں پر ایسی کنڈیشن میں پائی جاتی ہے کہ بڑے سے بڑا اکسپرٹ بے دوخہ کھا جاتا ہے لوگوں کو یہ تیہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی درخت پر لٹکا ہوا سکا پتہ ہے یا کوئی درخت پر بیٹھی مخلوق یہ عجیب سے دکھنے والی چھپکلی میڈا گیسکر آئس لینڈ میں پائی جاتی ہے اتنا ہی نہیں اس چھپکلی کے پاس محول کے حساب سے اپنا رنگ بدلنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے کھانے کی یہ چھوٹے موٹے کیروں کو کھا کر ہی اپنا گزارہ کرتی ہے نمبر سیون ویلو ٹامیگن دوستو اس زمین پر کئی طرح کے پرندے پائے جاتے ہیں لیکن ویلو ٹامیگن نام کا یہ پرندہ دوسرے پرندوں سے کافی مختلف اور یونیک اور بے حد خوبصورت ہے ان کا کلر پیور وائٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سردیوں کے موسم میں اسے دیکھنا کافی مشکل ہوتا ہے اس کے پروں کا رنگ اتنا وائٹ ہوتا ہے کہ یہ برخ میں بیٹنے کے بعد بلکل ہی نظر نہیں آتا اور پوری طرح سے چھپ جاتا ہے ویلو ٹامیگن آسکر نورتھ امریکہ میں پائی جاتی ہے اس کا سائز تقریباً ایک فٹ تک ہوتا ہے اور اس کا وزن آدھا کلو سے تھوڑا ہی زیادہ ہوتا ہے نمبر سکس لیف انسیکٹ دوستو ذرا گھو سے دیکھیں اسے دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا کوئی پتہ بھی ڈانس کر سکتا ہے کیا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ نہ تو کوئی پتہ ہے اور نہ ہی یہ ڈانس کر رہا ہے بلکہ یہ پتے جیسے دکھنے والی ایک مخلوق ہے جسے ہم لیف انسیکٹ کے نام سے جانتے ہیں اصل میں یہ مخلوق جنگل میں رہنے والے کئی جانوروں اور پرندوں کی منپسند خوراک ہے اس لیے لیف انسیکٹ کو اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کا طریقہ آزمانہ بڑھتا ہے اور اپنی جان پر ذرا بھی خطرہ محسوس کرتے ہوئے یہ فریز ہو جاتے ہیں جس سے انہیں کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا اب بات کرتے ہیں ان کے کھانے پینے کی یہ درختوں پر لگنے والے پھلوں کو کھا کر ہی گزارا کرتے ہیں اور بات کریں ان کے رہنے کی تو یہ اپنی پوری زندگی درختوں پر ہی گزار دیتے ہیں نمبر 5 پگمی سی ہارس عام طور پر یہ سمندر میں جتنے بھی چھوٹی مخلوق پائی جاتی ہے ان کا سروائیول کافی مشکل ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا سمندری جانور ان کو بڑی سانی سے اپنا شکار بنا سکتا ہے پگمی سی ہارس بھی ایک ایسا ہی چھوٹا جانور ہے جس کا جسم صرف دو سینٹی میٹر تک ہوتا ہے لیکن پگمی سی ہارس کی سب سے بڑی خاصیہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ضرورت کے مطابق اپنا کلر بدلنے میں ماہر ہوتے ہیں جس سے انسان تو دور کوئی جانور بھی انہیں دیکھ نہیں سکتا پگمی سی ہارس عام طور پر جیپان انڈونیشیا اور نورس اسٹیلیا میں پائے جاتے ہیں نمبر 4 ایسٹرن سکریچ آل اب ذرا اس کو ہی دیکھ لیجئے اسے دیکھ کر آپ ضرور حیران ہوں گے بلہ ایسا بھی کوئی آنکھوں والا درخت ہوتا ہے تو ذرا ٹھہرئے یہ کوئی آنکھوں والا درخت نہیں بلکہ ایک درخت پر بیٹھا ایک آل ہے جس کا نام ایسٹرن سکریچ آل ہے اس کی خاصیہ یہ ہے کہ یہ جب بھی کسی سوکھے درخت پر بیٹھتا ہے تو یہ خود کو اسی طرح چھپا لیتا ہے اور اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آتی ہیں اگر کہیں اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو اس حالت میں کسی کو بھی یہ بتانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ صرف درخت ہے یا پھر کوئی آل درخت پر بیٹھا ہے اب بات کریں اس کے رہنے کی بندیدہ بسیرہ ہوتا ہے کیونکہ سوکھے ہوئے درخت میں یہ اپنے آپ کو بہت عسانی سے چھپا لیتا ہے نمبر تھری گریٹری فروگ یہ فروگ کی ایک ایسی نسل ہے جو عام طور پر درختوں پر رہنا پسند کرتی ہے گریٹری فروگ اپنا رنگ بدلنے میں بہت مہار ہوتے ہیں اور اپنی جان پر خطرہ محسوس کرتے ہی یہ اپنا رنگ درخت کے کلر جیسا کر لیتے ہیں جس سے کوئی اسے دیکھ نہیں پاتا یہ عام طور پر امریکہ ساؤتھ ایسٹرن کینیڈا میں پائے جاتے ہیں ان کا کلر وائیڈ گری اور براؤن بھی ہوتا ہے ان کا سائز تقریبا دو انچ تک ہوتا ہے آپ بات کریں ان کے کھانے کی تو یہ چھوٹے موٹو کیڑوں کو کھا کر اپنا گزارہ کرتے ہیں نمبر ٹو پنک ونجڈ سٹک اس زمین پر بہت سے ایسے جانور پائے جاتے ہیں جن کے بوڈی کا کلر درختوں کے پتوں اور شاخوں کی طرح ہوتا ہے پنک ونجڈ سٹک بھی ایک ایسے ہی مخلوق ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی جگہ پر انویزیبل ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک اور خاصیہ یہ ہے کہ جب اسے اپنی جان پر خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ کچھ اس طرح کی ایکٹنگ کرتا ہے کہ جیسے یہ مر چکا ہو اور اپنی حرکت بلکل ہی بند کر دیتا ہے اور ایک مرے ہوئے جانور کی طرح چپ چاپ پڑا رہتا ہے پنک ویزر سٹک زیادہ تر ساؤ چینہ، اسٹیلیا اور میڈگیسکر میں پائے جاتے ہیں اب ذرا اس سمندری جانور کو ہی دیکھ لیں اس کا نام اوکٹوپائ ہے جسے سمندری جانور میں بہت ہی خطرناک اینیمل مانا جاتا ہے اوکٹوپائی اوکٹیپکس کی ہی ایک ایسی نسل ہے جو پوری دنیا میں سب سے الگ ہے اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ اوکٹوپائی اتنے انویزیبل کیسے ہوتے ہیں اس جانور کے پاس محول کے حساب سے اپنا رنگ بدلنے کی کمال کی صلاحیت مجود ہوتی ہے جو اسے نیچرل روپ سے ملواتی ہے یوں تو اوکٹوپائی گہرے بورے رنگ کے ہوتے ہیں لیکن اپنی جان پر ذرا بھی خطرہ محسوس کرتے ہی یہ اسی جگہ کے حساب سے اپنا رنگ بدل لیتے ہیں جہاں وہ مجود ہوتا ہے اگر ان کے کھانے کی بات کی جائے تو یہ سمندر میں چھوٹے چھوٹے جانوروں کو اپنی خوراک بناتا ہے دوستو دا ریچ فیکٹ کی آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کا بھی سامنا کبھی انویزیبل جانوروں سے ہوا ہو تو ہمیں ضرور بتائیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے ہم آپ کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہیں اگر آپ نے ہمارے دا ریچ فیکٹ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تا کہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچے سبسکرائب